بہت ضروری ہے سمجھنا کہ دعا ماغنے کا نام دعا ہے جتنے زیادہ آجزی ان کے ساری کے ساتھ آپ دعا ماغیں گے تو اس میں کوئی حرج نہیں اپنی زبان میں آپ اگر دعا ماغتی ہیں لیکن نماز کے علاوہ نماز کے علاوہ جو دعا آپ ماغیں گے وہ دعا اپنی زبان میں بھی یقیناً اپنی زبان میں آپ ماغیں تو زیادہ کہ اس میں فیلنگ شامل ہوتی ہے چونکہ بہت سے عربی کے دعائیں ان کے معانی اور تراجیم ہمیں نہیں آتے تو غیر نماز میں آپ اپنی دعاوں میں اپنی زبان میں آپ دعا ماغیں ان کے ساری کے ساتھ آجزی کے ساتھ یقین کے ساتھ دعا کے آداب بھی ہمیں یاد رکھنے چاہیے دعا کے کیا آداب ہیں اور پھر دعا قبولیت سے کب محروم ہو جاتی ہے تو ان چیزوں سے بھی ہم بچیں جن کی وجہ سے جن عمال کی نحوست کی وجہ سے دعا ہماری اللہ پاک کے شرف قبولیت نہیں پاتی حاصل کر پاتی ہے ان عمال سے اشتناب کرنا چاہیے ایک تو سب سے جو بڑا مسئلہ ہے کہ دیکھیں ہمیشہ اپنے عقیدوں کو ٹپ ٹولتے رہنا چاہیے کہ خدا نہ خواستہ میرے عقیدے میں کہیں شرکی آمیزش تو نہیں ہے یہ سب سے جو بڑی بات ہے جس سے دعا قبولیت کے شرف سے محروم رہ جاتی ہے کہ انسان اگر خدا نہ خواستہ اگر اس کے عقیدے کے اندر عقید توحید میں شرکی آمیزش ہے تو یقین جانیے کہ دعا قبول نہیں ہوگی صبح قیامت تک آپ دعا مانگتے رہیں آپ مانگتی رہیں تو ہمیں ہمیشہ اپنے عقیدوں کو ٹٹولنا چاہیے اپنے عمال کا جائزہ لینا چاہیے اپنے خیالات کا جائزہ لیں اپنے ارادوں کا جائزہ لیں اپنے عقیدوں کا جائزہ لیں کہیں اللہ پاک کی ذات میں صفات میں اختیارات میں قدرت میں کسی کو ہم نے شریک تو نہیں کیا ہوا کہیں جانے ان جانے میں شرک تو نہیں مجھ سے ہو رہا ہے کوئی شرکی عمل تو نہیں ہو رہا کسی اور کو تو ہم نے دستگیر کا درجہ تو نہیں دے دیا کسی اور کو تو ہم مشکل کشانی بکار رہے ہیں کسی اور کو غریب نواز تو نہیں کہہ رہے ہیں کسی اور کو غوث العظم تو ہم نہیں کہہ رہے ہیں کسی اور کو ہم مختار تو نہیں سمجھ رہے ہیں کسی اور کو ہم مالک تو نہیں سمجھ رہے ہیں کسی اور کو خالق کسی اور کو داتا تو نہیں سمجھ رہے ہیں چونکہ ہمارے یہاں ایک بڑا مسئلہ ہے بہت بڑا مسئلہ اللہ پوری امت کی حفاظت فرمائے بڑے بڑے دربار لوگوں نے کھول رکھے ہیں بڑی بڑی سرکاریں لوگوں نے کھول رکھی ہیں یہ سرکار وہ سرکار اتنی سرکاریں ہیں کہ آپ کاؤنٹ نہیں کر پائیں اور اللہ معاف کرے مزار جو کہ ایک مقدس جگہ تھی جہاں جا کے آدمی اپنے آپ کو اپنا محاسبہ کر سکتا ہے مراقبہ کر سکتا ہے کہ دیکھو ہم نے بھی مرنا ہے اسی مزار میری بڑی کی بھی مزار اسی طریقے سے بنی گئی ایک دن ہم نے بھی قبرستان میں آنا ہے ہم نے بھی مرنا ہے ہم نے بھی فنا ہونا ہے ہم نے بھی دنیا سے چلے جانا ہے اس مقصد سے ہمیں مزارات جانے کا حکم دیا گیا تھا کہ موت کو یاد کیا کرو مزارات کی زیارت کیا کرو تاکہ موت کا یقین پیدا ہو لیکن ہم نے تو آج مزارات کو بھی دکان بنا لیا ہو بزنس بنا لیا بہترین بزنس مزارات آج بن گئے ہیں وہاں گدی نشینی چل رہی ہے وہاں شرک ہو رہا ہے سجدے کرائے جا رہے ہیں وہاں مجاورین کا پوری ایک بازار گرم ہے جانشین ایک ایک مزار پہ کئی جانشین بیس بیس پندرہ پندرہ چالیس چالی جانشین آپ کو ملیں گے سب کا دعویٰ ہے کہ بزرگ کے وہ جانشین اصل ہوئی ہیں پھر وہ اللہ اکبر نظرانوں کا سلسلہ اور کیا بتاؤں آپ کو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں اور ایک بڑی تعداد ہماری لوگوں کی اس میں بیچاری جانی ان جانی مبتلا ہے دکان چلانے والے پھر وہ جسٹیفائی بھی کرتے ہیں قرآن سے ثابت کر دیں گے وہ حدیث سے ثابت کر دیں گے آیات سے ثابت کر دیں گے سننے والے بیچاروں کو کیا پتا ہے کس آیت کا ترجمہ کیا یا آیت کس سیاق و سباق میں وہ عدب کے نام پہ سجدہ کروالیتے ہیں اللہ ماف کرے عدب کے تعظیم کے نام پہ بزرگوں کو کسی کسی دعائیں کروارے ہوتے ہیں اجمیرے میں آپ جائیں جا کے دیکھیں لوگ براہ راز دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ یا خاجہ تُو دے تُو دے اے خاجہ میں آیا ہوں میں بڑا پریشان ہوں بے شماری ویڈیوز آپ کو مل جائیں گے اللہ کا واسطہ ہے جب دعا کریں تو ضرور اپنے عقیدے کو بھی ٹٹولیں اور اللہ پاک سے بات کریں کہ یا اللہ جانے ان جانے میں جب کبھی کوئی شرک ہو گیا ہے تو میرے مولا معاف کر دیجئے گا اور شرک کے ذرے ذرے سے اللہ ہمیں بچائیں توحید والی زندگی اور اسی کے لئے تمام انبیاء علیہ السلام تشریف لائیں سب سے بڑا جو پیغام تھا میسج تھا انبیاء علیہ السلام کا اپنی قوم سے کیا تھا اعبدو یا قوم اعبدو مالکم من الہ غیر اے میری قوم اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو آج دیکھیں اتنا شرک ہوتا ہے ہمارے ملکوں میں اتنا شرک ہوتا ہے اور کمال کی بات ہے کہ توحید کے نام پہ شرک ہو رہا ہے انوان توحید کا رکھا ہے وہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک ظلم بالا ہے ظلم دیکھیں اس سے بڑا علمیہ کیا ہو سکتا ہے پھر کرونا نہ آئے تو کیا آئے پھر زلزلہ نہ آئے تو کیا آئے پھر فلٹ نہ آئے تو کیا آئے صورتحال ہمارے ملکوں میں آج ہے اللہ ہماری حفاظت فرمائے تو دعا جب بھی کریں اپنے عقیدوں کو ضرور ٹٹولیں کہ یا اللہ میرے عقید توحید میں کمی کہیں کسی شرک کیا عمل کی عامیزش تو نہیں اللہ پاک ہمیں ہدایت عطا فرمائے